ہماری زندگی ایک ٹونٹی فور سیون سٹریس ہے صبح ہم اٹھیں گے باترو میں پانی نہیں ہوگا موٹر چلانے جائیں گے بجلی نہیں ہوگی ناشتہ دیر سے ملے گا کیونکہ گیس نہیں ہے موبائل کو دیں گے تو ڈالر کا ریٹ تین سو سے اوپر ہے پیٹرول تین سو بیس پہ ہے گاڑی ٹرافک دیم میں پھس جائے گی آفیس سے دیر ہو جائے گی اور اسی طرح سے ہمارا سارا دن مختلف چیزوں میں گزرتا رہتا ہے اس ٹینشن کی وجہ سے آج کل ذہنی پریشانی اور اس کے علاوہ ایک جسمانی بیماریاں بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، ڈائیبیٹیز، لنگز کی ڈیزیز، پپٹیکل سر یہ وہ ساری ڈیزیزز جو کہ بہت کامن ہو چکی ہیں کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں منیمائز کر سکتے ہیں، منیج کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں لیکن کیسے کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سٹریس ہے کیا اور یہ ساری جو ہماری باڈی پر اس کی اثرات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو ایک سائنٹیفک طریقے سے سمجھ کے اس کو ریڈیوز کر سکیں اس کے امپیکٹ کو انسان بنیادی طور پر جو ہمارا پورا باڈی ہے اس میں باڈی کے جو ڈیفرنٹ ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ جو مین ہمارا کنٹرول سسٹم ہے اس کو ہم نروس سسٹم کہتے ہیں اور اس نروس سسٹم کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک اس کا کنٹرول روم ہوتا ہے جو دماغ میں ہوتا ہے کھوپڑی میں ہماری جو ہے برین جسے کہتے ہیں اور ایک کمپلیٹ نیٹ ورک آف نروز ہے جو ہمارے پورے باڈی میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے وہ دماغ سے لے کے ہمارے انگلی کی پوروں کے ایک ایک سیل تک پاؤں کی انگلی تک ہر آرٹری کیپلیٹری مسلز پورے باڈی میں ایک بلینز آف وائرس کا کہہ لیں ایک نیٹ ورک بچھا ہوا ہے اور اس نیٹ ورک کے ذریعے برین جو ہے ہمارے سارے باڈی فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے تو کوئی انسان بنیادی طور پر جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہمارے برین کے کنٹرول میں ہے یہ ایک ایگزامپل ہے نہیں ایگزامپل بلکہ یہ ایک نرو سیل ہے اور اس طرح کے تقریباً 3 بلین یعنی کہ 3 ارب نرو سیلز جو ہوتے ہیں اس کا مجموعہ ہے ہمارے نروس سسٹم جس میں برین اور باقی یہ نروس جو ہمارے شامل ہیں کتنا کمپلیکس ایک سسٹم موجود ہے کمپیوٹر ہے بسیکلی بہت بڑا کمپیوٹر ہے جو ہمارے سارے باڈی سسٹمز کو ریل ٹائم میں کنٹرول کرتا ہے ریل ٹائم سے مراد یہ ہے کہ سیکنڈ ٹو سیکنڈ بلکہ فریکشن آف ای سیکنڈ پہ اس کے جو سسٹمز ہیں اس کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے تاکہ ہمارا باڈی جو ہے وہ میل فنکشن نہ کرے اس کے یہ جو 3 بلین سیلز ہیں اس میں میسیج کنوے ہوتے ہیں فرام دا برین ٹو دا باڈی اینڈ فرام باڈی ٹو دا برین آپ کو ذرا سی انگلی پہ گرمی لگے یا سوئی چبویں تو ہمیں فوری طور پر ایک درد کا احساس ہوتا ہے چاہے وہ پاؤں کے انگوٹھے پر ہو آپ پاؤں کے انگوٹھے میں سوئی چبونے سے لے کے اور ہم ایک دم پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں گویا پاؤں کے انگوٹھے پہ سوئی چبونے سے لے کے دماغ میں میسیج جاتا ہے اور دماغ سے واپس میسیج جاتا ہے کہ یہ خطرہ ہے اس چیز سے بچ کے رہنا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور برین جو ہے وہ کنڈرول کر کے مسئل کو فوراں کھانچ کے پیچھے کر لیتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ریاکشن اس کو شو کر دیتا ہے سو یہ جیسٹو شو کر دیتا ہے اور یہ کہ ایک اس سپیڈ پہ یہ برین فنکشن کرتا ہے اور یہ برین فنکشن کرنے کے دو ہی میکنزمز ہوتے ہیں ایک الیکٹرونک میکنزم ہوتا ہے الیکٹرک کرنٹ جیسے بجلی ہوتی ہے ہم سو چون کرتے ہیں کتنی دور بلپ جل جاتا ہے بکوز الیکٹرسٹی کی جو سپیڈ ہے مور ارلیس وہی سپیڈ ہے جو کہ نروز جس سے درہو میسج کنوے کرتے ہیں دوسرا جو میکنزم ہے وہ ہارمونز کا ہوتا ہے یا ان کو ہم سمپل زبان میں کیمیکلز کہنے لیں سو جہاں نروز اور مسئلز نروز اور آرٹریز نروز اور ڈسٹائن کوئی بھی چیز جہاں ملے گی وہاں پر سرٹن ہارمونز یا کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو اس باڈیلی آرگن کو فنکشن کرنے میں یا میل فنکشن کرنے میں اگر غلط ہارمونز ریلیز ہوں گے تو وہ اس کو مدد دیتے ہیں تو دس اس بیسیکلی ٹرائنگ تو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہمارے پورے باڈی کا جو میکنزم اور سسٹم ہے اس کو کنٹرول کس طریقے سے برین ہمارا کرتا ہے کتنا فاسٹ ری ایکٹنگ میکنزم ہے اور کس طریقے سے ہمارا جو برین ہے اس کا پورے باڈی کے اوپر ایک ریل ٹائم میں کنٹرول ہوتا ہے یہ جس کے آپ سے نظر آ رہے ہیں انگیند نروز ہوتے ہیں بلینز اف نروز آرٹریز کیپلریز سو نروز اور فلویڈز دو چیزیں ہیں جو آپ کے باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں فلویڈز آپ کا بلڈ سرکولیشن دیں بلڈ جو ہے وہ ایک منٹ کے اندر بہتر دفعہ دل دھڑکتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چار یا پانچ دفعہ ہر منٹ کے اندر آپ کا بلڈ جو ہے وہ ہارٹ سے نگل کے پورے باڈی میں پھیل جاتا ہے گویا ویدن سیکنڈز اگر کوئی بھی ہارمون یا کیمیکل آپ کا بلڈ میں ریلیز ہوتا ہے برین میں یا کسی اور جگہ سے وہ ویدن سیکنڈز آپ کے پورے باڈی میں پھیل جاتا ہے جو برین دو طرح سے میسیجز کنوے کرتا ہے ون ترہو الیکٹرو مگنیٹک وییوز جو کہ نرز کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتے ہیں بجلی کی سپیڈ پہ اور ٹو بائی ریلیزنگ سٹن کیمیکلز جن کو ہم ہارمونز کہتے ہیں جو الیکٹرو مگنیٹک میسیجز ہیں وہ آپ کے کنوے ہوتے رہتے ہیں تو در نروس سسٹم یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو کیمیکلز ہیں جو برین کے ڈیفرنٹ گرینڈز ریلیز کرتے ہیں وہ میسیجز کنوے ہوتے ہیں سسٹم اور دونوں سسٹم اتنے ایفیشنٹ ہیں کہ وہ ویڈن سیکنڈز آپ کے پورے باڈی کو میسیج کنوے ہو چاہتا ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سنسیشنز آپ کی موومنٹس ایون آپ کی تھوٹس اور آپ کی ایموشنز وہ اس کا ریزلٹ ہے کہ یہ کتنا ایفیشنٹ کمیونکیشن سسٹم چلتا ہے چاہے وہ الیکٹریکل کنڈکشن ہے یا وہ کیمیکل ٹرانسمیشن ہے دماغ میں ایک اور انٹرسنگ چیز ہمارے برین میں جو ہے وہ یہ ہے کہ برین کے دو پارٹس ہیں ایک کانشنس برین ہے جو کہ تقریباً ٹاپ ٹین پرسنٹ کے قریب ہے اور نائنٹی پرسنٹ کے قریب جو ہمارا برین ہوتا ہے وہ سب کانشنس ہوتا ہے ہمیں جس چیز کا احساس ہوتا ہے جس کو ہم شعور کہتے ہیں یا کانشنس مائن جس میں ہماری تھوٹس سوچیں پلین میموری سب کچھ ہے وہ صرف ٹین پرسنٹ ہے جبکہ نائنٹی پرسنٹ برین جس کے اندر ہمارا کوئی نہ کنٹرول ہے اور نہ ہمیں اس کی یاداشت ہے نہ ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے کہ اس میں کیا ہے وہ بسیکلی سب کانشنس مائن ہے لیکن وہی سب کانشنس مائن ہے جو ہمارے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں ہم سانس بھی لے رہتے ہیں کڈنیز بھی کام کرتے رہتے ہیں اسٹرومک انٹرسٹائنز کیوں کیونکہ یہ وہ سب کانشنس مائن ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے آٹومیٹکلی اس کو آپ آٹومیٹک کہہ دیں آٹو پائلٹ پر ہمارا باڈی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے لیکن ناندلیس اس کا امپیکٹ ہمارے تھوٹس کا امپیکٹ جو ہے ہماری سوچ کا امپیکٹ اس آٹومیٹک برین پہ بھی ہوتا ہے اور وائسے ورسا آٹومیٹک برین میں جو کچھ بچپن کی یادیں اموشنز اچھی بری چیزیں جو بھی اس میں سٹور ہے اس کا ہمارے آج کے ریاکشن پہ آج کی تھوٹس پہ آج کی اموشنز پہ اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے کانشنس مائنڈ کمپیوٹر کی لینگوئی میں یوں سمجھیں کہ کانشنس مائنڈ وہ ریم ہے جس کے اندر ہم ڈیٹر اینٹری کر سکتے ہیں ڈیٹر اینٹری سے مراجی یہ ہے کہ پانچ ہمارے سنسری آرگنز ہیں جیسے کمپیوٹر کا کی بورڈ ہوتا ہے ماؤز ہوتا ہے کیمرہ ہوتا ہے ٹچ پیڈ ہے جسے آپ ڈیٹر اینٹری کرتے ہیں اسی طرح سے جو برین کا کمپیوٹر ہے اس کے ڈیٹر اینٹری پوائنٹس پانچ ہیں جس میں آپ کا ٹچ ہے آپ کی آنکھیں ہیں آپ کے کان ہیں آپ کا زبان ہے آپ کی ٹیسٹ ہے اور آپ کی سمیل ہے یہ پانچ ڈیٹر اینٹری پوائنٹس ہیں آپ کے کانشنس مائنڈ میں چیزیں سٹور ہوتی رہتی ہیں جو آپ کا سب کانشنس مائنڈ ہے وہ سمجھیں کہ سی پی ایو ہے جہاں پر آپ کا تمام سافٹ ویئر آپ کی ایپس آپ کی دیپیماری kidnappedперات ان تیکھیں کہ س persone T Dun بلغت کچھ مہین آotto một نیتر مرم تحیل ہم کے دعویان خطوئی تک آپ واقع بہ profits آپ کا خطوئی حتی نک �ر pests wisely دور کہ ہم نسکتر م حقع اڈ آل اید 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 این بودا 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 چیز ہے سب کانشنس مائنڈ جو ہمارا ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس سٹوپیڈیٹی سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں وہ اس کا جو فائدہ ہوتا ہے یا اس کا جو ایک خصوصیت ہے سب کانشنس مائنڈ کی اس کو سٹوپیڈ ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ جو میسج مل رہا ہے وہ ریل ہے یا فیک ہے یعنی کہ وہ امیجینیشن ہے تو سب کانشنس مائنڈ آپ کا رییکٹ کرتا ہے اسی طریقے سے ریل میسج سے جیسے وہ رییکٹ کرتا ہے ایک فیک میسج سے میں آپ کو ایک 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 زمپل دیتا ہوں کہ ہم خواب میں جس کو ڈراؤنا خواب کہتے ہیں اگر ہم رات کو اٹھ کے ڈر جائیں اٹھ کے بیٹھ جائیں ڈراؤنے خواب کی وجہ سے تو ہمارا پورا جسم جو پسینے میں شرابور ہوتا ہے ہم کام پر رہی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ہم سے اپنے بستر سے اٹھا بھی نہیں چاہتا اور یہ جو ایک ایکشن اپنے فیزیکل باڈی اگنسٹ وارٹ ایڈرین ایڈرین اس نوٹ ایڈرینیٹی فیک ہے وہ لیکن سب کانشنس مائنڈ کو یہ ڈیفرنچیئٹ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ فیک ہے یا یہ ریالیٹی ہے سو وہ آپ کے باڈی کو اسی طریقے سے رییکٹ کر دیتا ہے آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں آپ کو ایک رسی نظر آتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں سامپ ہے سامپ ہے نہیں لیکن آپ اکدم اسے رییکٹ ایسے ہی کریں گے از ایف کہ وہ سامپ ہے سو سب کانشنس مائنڈ is a stupid mind and it reacts the same way to a real threat as it reacts to an imagined threat and vice versa ایک ایکچول خوشی happiness یا اچھی چیز سے رییکٹ ویسے ہی کرے گا جیسے ایک imagined یا آپ کی ایک اچھی thought سے کرے گا دوسری چیز جو brain کو سمجھنے کی ضغوری ہے وہ یہ ہے کہ brain کے دو modes ہوتے ہیں چلنے کے جیسے آپ کا air conditioner ہوتے ہیں آج کل جو water AC آئے ہیں وہ آپ گرمیوں میں جو ہے وہ اس کو تھنڈا چلا لیتے ہیں کمرا کر لیتے ہیں سردیوں میں جو ہے وہ آپ اس کو heater کے طور پر use کر لیتے ہیں سو یہ دو mode جیسے ان water AC کے ہوتے ہیں پھرکل اسی طریقے سے ہمارا جو brain ہے اس کے بھی دو mode ہیں ایک mode وہ ہوتا ہے جس کو normal mode کہتے ہیں rest کا mode کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ hiren ہے یہ رام سے گاس چل رہا ہے اس کے body systems normal چل رہے ہیں اس کو کوئی فکر نہیں یہ گاس کھائے گا اس کو حضم کرے گا grow کرے گا immunity develop کرے گا وغیرہ وغیرہ relax کرے گا دوسرا mode ہوتا ہے جسے fight اور flight کہتے ہیں اچانک اس کو پیچھے ایک شیئر لگ گیا چیتہ لگ گیا اب اس نے اس خطرے کو جو brain ہے وہ اس کو foreign sense کرے گا danger خطرہ اور جو آپ کا subconscious mind ہے اس hiren کا وہ exactly react کرے گا وہ react کرے گا کہ اس خطرے سے بھاگو اور بھاگنے کے لیے اس کے body کو جو بھی تیاری کرنی ہے muscles میں blood پہنچانا ہے sugar level high کرنا ہے تیز دوڑنا ہے اب اس کو گھاس کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے اب اس کو کھانا حضم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے صرف ایک ہی کام ہے کہ بھاگو یہاں سے جس پیڈ پہ ہو سکتے ہو so the subconscious mind electromagnetic اور chemicals کے ذریعے وہ تمام message بھیجے گا body میں اور پورے کا پورا body ایک اس direction میں چلنا شریف ہو جاتا ہے same is with the human beings انسان جب صدیوں پہلے جنگلوں میں رہتا تھا جس وقت کھانا شانا مل گیا شام کا time ہے صبح کا time ہے آپ رام سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ترکل ٹھیک چال رہا ہے لیکن فرض کریں کہ آپ کو اقدم شیر آ جاتا ہے کوئی سامپ آ جاتا ہے کوئی بچ ہوا جاتا ہے آپ کو اقدم خطرہ نظر آتا ہے آپ خطرہ جب آتا ہے یہ danger جیسے کہتے ہیں تو دو ہی اس میں reactions آتے ہیں either you have to fight اس کو اگر آپ نے کرنا ہے لڑنا ہے اس سے یا آپ نے بھاگنا ہے flight mechanism فائٹ اور فلائٹ دونوں صورتوں میں body نے react کرنا ہے اب آج کل کے زمانے میں انسان جنگل میں تو نہیں رہتا اگرچہ یہ جو انسان کا subconscious system بنائے گیا تھا red button والا defense mechanism وہ اسی لیے بنائے گیا تھا کہ جنگلوں میں خطرہ تھا سامپی چو شیر کا اس سے بچنے کے لیے آج کل ہم ما شاہروں میں رہتے ہیں safe environment ہوتی ہے air condition ماحول ہوتا ہے کوئی شیر چیتے جنگل میں نہیں پھرتے لیکن شیر کے اندر بھی موجود رہتا ہے اور جب وہ danger subconscious mind وہ danger جب بھی read کرتا ہے تو اس کے دو ہی mode ہوتے ہیں either it has to fight or it has to flight flight means بھاگنا ہے ایک تیسرا mode ہوتا ہے جسے کہتے ہیں freeze mode کہ اگر ایک ایسا خطرہ ہو جس سے نہ تو آپ بھاگ سکتے ہو اور نہیں آپ اس خطرے سے لڑ سکتے ہو تو آپ ایک freeze mode میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ آپ بہلکل جیسے وہ کہتے ہیں نا stiff ہو جاتے ہیں اور کوئی reaction شو نہیں کرتے ہیں so this is your third mode but یہ تین ہو جو ہیں یہ بیسیکلی ایک سمجھیں کہ emergency mode ہے یہ وہ normal برین کا فنکشننگ کا موڈ نہیں ہے اور نہیں نارمل یہ باڈی کی فنکشننگ کا موڈ ہے سو اگر ہم اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ برین کے دو موڈ فنکشننگ ہیں ایک کو ہم red button کہہ دیتے ہیں جو کہ خطرے والا ہے اور دوسرا green button ہے جو کہ relaxed peaceful محول ہے جس میں آپ آرام سے بیٹھے enjoy کر رہے holiday منا رہے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت danger کا یا خطرے کا موڈ آتا ہے subconscious mind فوری طور پر پورے باڈی میں ایک emergency declare دیتا ہے امرجنسی declare ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بھگ نا یا یا لڑنا اور دونوں صورتوں میں آپ کو باڈی میں زیادہ بلڈ چاہیے آپ نے اکثر نوٹ کی ہوگا آپ کو خطرہ ہو آپ پیچھے کچھ چیز لگ جائے تو آپ کا دل تیز تیز دھڑکتا ہے تیز دھڑکنے کا مطلب یہ ہے اور یہ دونوں چیزیں انرجی ہے آپ کے مسلز کو فورا انرجی چاہیے کیونکہ آپ نے تیز بھاگنا ہے یا آپ نے اپنے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے جو بہتر منٹ کی ہوتی ہے دھڑکن وہ نوے یا سو یا اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اور تیز تیز بلڈ جو ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی شوگر آپ کو زیادہ چاہیے بھاگنا ہے تو شوگر جلدی جلدی یوز ہوتی ہے اب شوگر جلدی کرنے کے لیے آپ کی بلڈ میں شوگر ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بلڈ شوگر ریلیز زیادہ ہوتی ہے باڈی میں کیونکہ وہ کنزیوم زیادہ دیتے جب انسولین لو پروڈیوس ہوتی ہے بلڈ شوگر ہی ہو جاتی ہے جب بلڈ شوگر ہی ہو جاتی ہے وہ خطرے کے دوران بھاگنے کے کام آتا ہے مسئلز کو جو خطرہ ختم ہوا آپ واپس بیٹھ گئے آرام سے انسولین واپس اپنے لیول پہ آگئی ہارڈ ریٹ سلو گیا بلڈ سرکولیشن آہستہ ہو گئی آپ کی بریدنگ آہستہ ہو گئی تیسری چیز بریدنگ ہے بہت تیز تیز ہونے شروع ہو جاتی ہے بکوز بلڈ 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 ایک ایمرجنسی موڈ میں چار یا پانچ چینجز باڈی میں آتی ہے آپ کا بلڈ پیش ہائی ہو جاتا ہے آپ دل زیادہ تیز دھڑکتا ہے آپ کی شگر ہائی ہو جاتی ہے آپ نے سانس تیز تیز لینا ہے یہ چمجھیں کہ چار ایسی ہیں جو کہ پوزیٹیو امپیکٹ ہوتے ہے اور آپ کی باڈی میں چینج جاتی ہے ایسی ہے آپ کو کھانا عظم کرنے کی کوئی اس وقت ضرورت نہیں ہے آپ کی امیونیٹی سسٹم جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ امیونیٹی سسٹم جو ہارمونز ہوتی ہیں جو اس کو سپریس کر دیتے ہیں اب یہ تو وہ ہے جو کہ آپ کے امیونیٹی موڈ دوسرا موڈ ہوتا ہے جو آپ کا نارمل ریلیکس موڈ ہوتا ہے اس میں آپ کے بلڈ پریشر بھی نارمل ہے آپ کے شوگر لیول نارمل ہے سانس آپ نارمل بارہ چودہ پہ لے رہے ہیں اور امیونیٹی جو ہے آپ کی گروہ کر رہی ہے آپ کا باڈی گروہ کر رہا موڈ اپ نارمل سرکمسٹانس میں اس پر ڈیزائن یہ آپ کا باڈی کا نارمل موڈ ہے یہ نہیں اب نارمل موڈ یہ نارمل یا دیفول موڈ جیسے کہہ سکتے ہیں جو آپ کا فائٹ اور فلائٹ والا وہ ڈیزائن ایسی ہے کہ کبھی کبھا ہفتے میں ایک ایکٹیویٹ ہو جاتا تھا یہ نہیں کہ آپ اس موڈ کو بار بار ایکٹیویٹ کریں ہر وقت فائر الارمی بجاتے رہے ہر وقت ایمبلنسی چلاتے رہے فائر برگیڈی چلاتے رہے ہر وقت آپ کو ایک نارمل ریلیکس باڈی سسٹم چاہیے ہوتے ہیں یہ جو امپورٹن ہے یا دینجرز موڈ یا جس کو آپ فائٹ ان فلائٹ ہے اس کو آپ لمبے پیریٹ تک دبائے رکھیں یا آپ اس کو بار بار دباتے جائیں ہر پانچ منٹ بعد آپ دباتے جائیں آپ سوچیں گے کسی آفس میں یا گھر میں ہر پانچ دس منٹ بات فائر الام بجنے ایک موڈ بیزائن کیا گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب آپ اس کو بار بار اس موڈ میں لے جائیں گے تو باڈی گریجوالی اسی موڈ کا عادی ہو جاتا ہے اگر آپ ہر تھوڑی دیر بعد ریڈ بٹن دبائیں گے آپ بلڈ پیشر ہائی ہو رہا ہے آپ آرٹری تھک ہو رہی ہے آپ کا ہارٹ تیزی سے پڑھ رہا ہے بریدنگ خراب ہو رہی ہے آپ کی شگر آئی ہو رہی ہے اور آپ کے سٹمک کو بلڈ نہیں جارہا کیونکہ وہ ہی بلڈ مسلز کو پیشنا ہے اس کی وجہ سے آپ کے وہ آرگنز میل فنکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایک ڈیزائن نارمل موڈ کے لیے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس کو ہر وقت امرجنسی موڈ میں چلا کر رکھا وہ کسی مشین کا بھی سسٹم ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہر وقت امرجنسی موڈ میں چلا کر رکھیں گے وہ خراب ہو جاتی ہے یہ ہی بلڈ اب اس سب کانشنس مائن میں نے کہا تھا کہ سٹوپڈ مائن ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بندے کو جو دینجر ریڈ کیا ہے یہ ایکچولی شیئر آیا ہے یا یہ صرف ٹرافک کنجیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے کسی نے بہت زور زور شیئر آیا کہ اوپر اس نے ریاکٹ کرنا تھا آپ کا باڈی چاہے وہ پانی نہیں آرہا یا بجلی کا بل زیادہ آگیا یا ٹرافک کنجیشن ہے یا باس نے ڈانڈ دیا یا نوکری چلی گئی ہے اس ساری میسج جو آپ کے سب کانشنس مائن کو ملتا ہے وہ وہ ہی امرجنسی موڈ والا ہے اور وہ ریڈ بٹن دبا دیتا ہے اور آپ کا باڈی ریاکٹ کرتا ہے وہ ہی چار پانچ چیزوں سے ریڈ بلڈ پریشر ریپی برید ریپی ہارٹ ریٹ ہائے شگر نو بلڈ گیس سٹامک ان انٹسٹائنز سیم اس کیس شگر اگر ہر وقت ہی شگر ہائی رہے گی اور انسولین کو آپ سپریس کیے رکھیں گے تو جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ جم میں جاتے ہیں روز آدھا گھنٹہ لیکن آپ کا باڈی اسی پیٹرن پر چلا جاتا ہے جو آپ آدھا گھنٹہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو اگر پتا کہ یہ اس وقت خطرے کی وجہ سے شگر مجھے ہائی کرنی ہے یا اس بندے نے ہر وقت ہی رکھی ہے تو میں نے اس کو ہائی کرتی ہے جب اس کو بلیڈی نہیں ملتا تو وہ کھانا حضم نہیں ہوتا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سی ڈی انڈیجیشن śl پتیک الس جس ڈی سارے ڈی رکھ می ڈی مجھے ڈی 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 سیم ایپنز کے ایک ہارمون ہوتی ہے جس کو کارٹیسول یا سٹیورائٹس کہتے ہیں وہ کارٹیسول ہارمون جب ریلیز ہوتی ہے امرجنسی یا ڈینجر فیز میں تو اس کی وجہ سے آپ کی ایمیونٹی سپریس ہو جاتی ہے اگر دا سیم چنگ جو میں نے کہا امرجنسی میں ایمیونٹی کی ضرورت نہیں ہے جب وہ بار 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 سپریس ہوتی رہتی ہے اور بار بار کارٹیسول زیادہ ریلیز ہوتی ہے ریزرڈ یہ ہے کہ آپ کے باڈی کی اوورال ایمیونٹی لو ہو جاتی ہے آپ کو ہر تیسرے دن انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کبھی آپ کے گلہ خراب ہو جائے گا کبھی آپ کو بخار ہو جائے گا کبھی کوئی اور انفیکشن ہو جائے گی اور جو جرمز نارملی بندہ رزیسٹ کر لیتا ہے آپ وہ رزیسٹ نہیں کر سکے گے سو ٹینشن کی وجہ سے یہ بھی ہو جاتا ہے اب اگر آپ نے لانگ ٹرم ریڈ بٹن دبائے رکھا دو موڈز میں سے تو اگین دی سیم تنگ جو میں نے چار پانچ میجر چیزیں کہیں ہیں آپ کے ہرٹ کا بلڈ پریشر کارڈیو ویسکولر ایمیونٹی گیسٹرک سسٹم اور یہ سارے سسٹمز میل فنکشن شروع کر دیتے ہیں یہاں تک تو بات درست ہے کہ یہ میل فنکشن شروع کر دیتے ہیں درست ہے کہ آپ کے برین کے یہ ریڈ بٹن کم سے کم دبائے جائے اور گرین بٹن زیادہ دیر دبا رہے اور آپ ایک نارمل ڈیفالٹ ریلیکش موڈ میں رہے اپنی زندگی بزارے فرض کریں آپ کے پاس جو میں نے یہ بات بتائی ہے اس کو سمجھنے کے بعد اب آپ کے پاس چوئیس ہے کہ دن کے چوبیس گھنٹے میں آپ زیادہ دیر کون سا بٹن دبا کے رکھنا پسند کریں گے گرین یا ریڈ تو واتوڈ بی جوئر چوئیس اب ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ ہم زیادہ دیر گرین بزلی بھی یہی رہے گی پانی بھی یہی رہے گا بل بھی آئے گا ٹرافک کنجرشن بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن کیا اس تمام سٹریسر کے باوجود ہم اپنے باڈی کا ریڈ بٹن منیمائز کر سکتے ہیں اور زیادہ عرصہ گرین بٹن دبا کے رکھ سکتے ہیں یہاں جب کنٹرول کیا ہے بسیاری بہترین 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 بہترین